ہلو اینڈ ویلکم فرنڈ سپورٹس نائن میں آپ کا سواگت ہے پیریس اولمپک 2024 کا آگاز 26 جولائی سے ہونا ہے جس کا سماپن 11 اگست ہو ہوگا سو سال بعد پہلی بار پیریس اس کی میزبانی کرے گا سب سے پہلے 1900 میں اور دوسری بار 1924 میں پیریس میں اولمپک کا آئیوجن ہوا تھا اس بار پیریس اولمپک 2024 میں کل 33 کھیل کھیلے جائیں گے جس میں دس ہزار سے زیادہ آتھلیٹ حصہ لے رہے ہیں اس سماروں کی یوجنا اور تیاری نے کھیل پریمیوں کے بیچ ایک الگ ہی لیول کا جوش پیدا کر دیا ہے پیریس اولمپک 2024 کی اوپننگ سیرمنی بھی اعتحاسک ہونے والی ہے کیونکہ اس کا آئوجن سٹیڈیم میں نہیں بلکہ باہر سین ندی پر ہونا ہے یہ ندی پیریس شہر کے بیچوں بیچ بہتی ہے اور یہاں پر کئی اعتحاسک کارکرمز کا آئوجن ہو چکا ہے دراصل ہالی ووڈ سنگر اور سانگ رائٹر اور ایکٹریس لیڈی گاگا پیریس اولمپک 2024 کی اوپننگ سیرمنی میں پرفارم کرتی ہوئی نظر آئیں گی ہالی ووڈ کی میڈیا نے اس کی پشتی کر دی ہے سٹیڈیم کے باہر ہونے والے اوپننگ سیرمنی کی پریڈ کے دوران قریب سو ناؤ کھیلوں میں حصہ لینے آئیں گی اور دس ہزار پانسو ایٹلیٹوں کو لے کر سین ندی میں تیرتی دکھیں گی پیریس اولمپک کی اوپننگ سیرمنی دیکھنے کے لیے قریب 6 لاکھ لوگوں کے آنے کی سمبھابنہ ہے اوپننگ سیرمنی کے لیے دو لاکھ 22 ہزار فری ٹکٹ جبکی ایک لاکھ چار ہزار پیڈ ٹکٹ رکھے گئے ہیں اس طرح سے یہ اب تک کی سب سے زیادہ درشکو والی اولمپک سیرمنی ہو سکتی ہے اولمپک سیرمنی کے لیے پیریس میں اسی بڑی سکرینز لگائی گئی ہیں تاکہ پورے شہر کے لوگ اس کا لطف اٹھا سکے وہیں دنیا بھر میں تقریباً ڈیڑھ عرب لوگ اس سیرمنی کو دیکھیں گے ایسی امید جتائی جا رہی ہے اوپننگ سیرمنی کی شروعات لوکل سبے کے انوسار 26 جولائی کو شام ساڑے سات بجے ہوگی مطلب بھارت میں اس کا لائف ٹیلی کاسٹ آپ رات کے تقریباً گیارہ بجے سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور سپورچ نائن کو سبسکرائب کر لیجئے